آج بدوار ہے 29 مئی دوہزار چوبیس بیس جی کا 1445 ہجری سرینگر سے شائع ہونے والے آج کے اکبارات کی سرکھیاں آج شروعات کرتے ہیں روزنامہ کشمیر عزمہ سے عزمہ رکم تراز ہے نوجوانوں میں بلڈ کینسر کے معاملات بڑھنے کا رجحان انتہائی تشویشناک تیس سے چالیس سال کی عمر کے ستائیس پیصد اپراد میں خون کی کھلیاں پیدا کرنے والے ٹیشو میں سرطان کا خدشہ ایک اور سرکھی پہلگام دہشتگردانہ حملے میں ملوث انتناگ کے دو ہائیبریڈ میلیٹنٹ گرپتار روزنامہ آفتاب کی شہ سرکھی ہے آرٹیکل تین سو ستر نتو کشمیر کے لوگوں کا ہے اور نہیں ملک کا بلکہ صرف چار پانچ خاندانوں کا ایجنڈا ہے کشمیری عوام کا ووٹ ڈالنا ملک کے تین لگن اور آئین کی قبولیت کا مظہر لوگ سبہ انتخابات میں ووٹروں کی پرجو شرکت اور ریکارڈ ٹرن آؤٹ دنیا کے لیے پیغام وجریزم موڈی کہا اتحاد اور احساس اور اپنایت کا احساس بڑھ رہا ہے اور اس کا نتیجہ انتخابات اور سیاسی سرگرمیوں میں اضافہ ایک اور سرکی حج دوہزار چوبیس کے سلسلے میں جمعہ کشمیر سے آزمین کا آخری کارپلا جدہ شریف کے لیے روانہ امسال جمعہ کشمیر سے سات ہزار سے زائد آزمین حج کریں گے اور واپسی بائیس جون سے ہوگی آج کے روزنامہ تعمیل ارشاد سے سرکی ہے وادی میں بجلی کا ٹوٹی کا موجودہ شڑول برکر آ رہے گا مقامی بجلی کی پیداواری صلاحیت میں نمائی اضافہ پرنسپل سیکرٹری پھلال کشمیر میں ساری پین کو جمعہ کھتے سے زیادہ بجلی مل رہی ہے حکام ایک اور سرکی موڈی حکومت میں ملک کی سرہدیں محفوظ پی او کے کو واپس لیا جائے گا ملک تیسری محشت بننے کے سفر پر راجناتھ سنگھ ایک اور سرکی راجوری کٹوہ کے جنگلات میں آگ بڑھکی سبز سونے کو ناقابل تلافی نقصان آگ بجانے کی کاروائیان جاری آج کے روزنامہ چٹان سے سرکی ہے لکھتے ہیں کشمیر میں جلسہ دینے والی گرمی کا زور جاری اگلے تین دن گھرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش متوقع تین جون سے ہیٹ ویو کے ایک اور مرحلی کی پیش گوئی ایک اور سرکی چیف سیکرٹری کی سربراہی میں انتظامی سیکرٹریوں کی میٹنگ مالی برس دوہزار چوبیس پچیس کے بجٹ کے استعمال کی پیش رفت کا جائزہ اب تک کیے گئے اکراجات اور کاموں کی تکمیل پر ہونے والی پیش رفت کے بارے میں بھی دریافت کیا روزنامہ خوشحال کشمیر سے سرکی ہے لکھتے ہیں اوڈی میں پاکستان میں مقیم دو ملٹنٹ ہینڈلرز کی جائداد کرک ایک اور خبر گگنگیر میں زوابط کو بالائے تاک رکھ کر ریسٹورنٹ کی الارٹمنٹ ایس ڈی اے کو لاکھوں روپے کا چونہ کہا ذابط اخلاق میں ٹھیکہ الارٹ کرنے کا اکتیار نہیں ایک اور سرکی بانی حال میں سی بی آئی کی بڑی کاروائی سرکاری ملازم اٹھارہ ہزار کی رشوت لیتے ہوئے گرفتار روزنامہ گڑیال سے سرکی ہے لکھتے ہیں ملک کے دفاعی شعبے کو مزید تقویت بکشنے کے لیے اہم پہل بھارت اور فرانس مزید چھبیس رفیل سودے پر بات چیت متوقع ایک اور خبر خوشک موسم اور درجہ حرارت میں اضافہ کو مدنظر رکھتے ہوئے سری نگر شہر کی تمام سڑکوں پر میکڈم بچانے کے کام کو شروع کیا جانا چاہیے اسلام علیکم والیکم اسلام ارے آدل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کونسا وقت چھنا ہے اتنی سردی میں تو سی بٹ سٹی نہیں ہوگا میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں گلت کیسے ہو سکتا ہوں ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خائبر اوپی سی سیمنٹ سے بس ایک ہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے اوپی سی گریٹ ففٹی تری والا خائبر سیمنٹ گھر ہو یا ڈیم بلڈنگ یا دکان سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناو دل سے خائبر سیمنٹ دل سے بناو روزنامہ ایشین میل سے سرکھی ہے لکھتے ہیں راجباغ میں بیانک آتش زدگی گیس لنڈر دماغے سے علاقہ لرز اٹھا دو کمرچل امارتوں کو شدید اور رہائشی مکان کو جزوی نقصان ایک اور سرکھی بڑھگام میں پولیس کی کاروائی خاتون سمیں دو منشات پروش گرفتار پولیس ایک اور سرکھی اسے اکبار سے چہری فصل اتارنے کا کام جاری موسمی حالات سے بے تہشہ نقصان ہوا کاشتکار آج کے روزنامہ سرینگر جنگ سے سرکھی ہے لکھتے ہیں کیج ریوال کو کوٹ سے نہیں ملی راحت عبوری زمانت کی درخواست پر سمات سے انکار ایک اور خبر دک کی اس گڑی میں بھارت کی عوام ایران کے ساتھ ایرانی سپارت کھانے میں مختلف مذہب کے رہنماؤں کی ایرانی صدر کی موت پر تازیت روزنامہ آفاق سے سرکھی ہے لکھتے ہیں امرنات یاترہ کے لیے بڑے پیمانے پر تیاریاں جاری پولیس انڈی آر ایف اور نیم پوجی یونٹوں سمیت مختلف سیکیورٹی فورسز خصوصی تربیت میں مصروف دو سو تیس ڈاکٹروں کو لازمی سید سٹپکیٹ جاری کرنے کا کام سوپا گیا ایک اور خبر جالی انشورنس کلیم کا معاملہ دو ملزمین کو قید اور جرمانے کی سزا مزید دو ملزمین کیس کی سماعت کے دوران انتقال کر گئے تو یہ تھی آج کی سرکھیاں اللہ نگہبان